جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حسد محمد عاصف شزاعت اور میں اس وقت موجود ہوں اپنے بہت ہی پیارے شہر قید آباد کے بہت ہی پیارے چھوٹی سی رسولہ جگہ پہ جس کا نام جناب آل گیا چونکہ اس کی آلت تو آپ کے سامنے ہی ہے لیکن آج ہم ایک بڑی معلوماتی ویڈیو بنانے کیلئے یہاں پہ آئے تھے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرے جائے اور ہم ایک چینل بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے بھی تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے اور اس کیو سٹار نیوز کے نام سے ہم ایک چینل بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ لوگوں کو خبریں بھی ملیں گی آپ لوگوں کو کافی اچھی معلوماتی ویڈیوز بھی دیں گے اپنے علاقے کی بھی پہچان کرائیں گے انشاءاللہ ہر جگہ ہم ہر اس لڑکے کو سپورٹ کریں گے جس کے اندر کوئی تھوڑا سا ٹائلنٹ ہو تھوڑا سا بھی ٹائلنٹ ہوا انشاءاللہ ہم سکول سے بھی کالیجز سے بھی اچھا چھے لڑکے لے کر آئیں گے جن کے اندر جو بھی ٹائلنٹ ہوگا وہ مزایا فنکار ہے یا وہ ایک اچھا موڈل بننا چاہتا ہے یا وہ ایک اچھا کوئی بھی ورک کرنا چاہتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ٹائلنٹ ہے ہم اس کو انشاءاللہ اور انشاءاللہ بہت جل اس کے اوپر بھی کام جاری ہے وہ بہت جال دیں گے لیکن آج میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں ویڈیوز بنانے کا ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ویڈیوز ہم آپ کو معلوماتی ویڈیوز کافی ظلم ہو چکا ہے اس کے اوپر اور شہد آپ کو بچے ہوں لیکن میرے خیال نہیں کوئی نہیں بچا ہوگا کہ کل مجھے ایک میسج ملا ہمیں اور ہم نے پڑا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو بے فارم نادرہ حفظ سے ہمارے بے فارم مل رہا ہے وہ پانچ سو رسے پیسے کام میں نے خود اپنے جو بھانجوں کے لیے بنایا بے فارم تو وہ پانچ سو روپے کا بنایا تھا انہوں نے ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا ہمیں نہیں بتایا گیا کسی کو بھی کہ یہ پچاس روپے کا بھی بنتا ہے انہوں نے پانچ سو روپے پہ اپنا ریونیو کٹھا کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کٹھا ہو اس کے اوپر ہم کام کریں اور ایک اچھا جو ہے پیسے اچھے کھا سے کٹھے کریں لیکن وہاں پہ ہمیں کچھ مناظر ایسانے کے دیکھنے کو ملے کیونکہ ہمارے جو سرکاری سکولز ہیں ان میں تو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کے لیے تو بیس روپے مہانہ فیس دینا بھی بڑا مشکل ہے لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس کے بارے میں تھوڑے سرچ کریں کہ یہ پانچ سو روپے میں ہی کیوں مل بند رہا ہے تو ہم نے ویب سیٹ کو لینا درافعز کی تو وہاں پہ ہم نے فیس جو ہے بی فارم کی فیس ہے وہ کو دیکھی تو حیران ہو گیا کہ پچاس روپے وہاں پہ جو تھی پچاس روپے میں بھی ہفتے کا لکھا ہوا تھا غالبان اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ پچاس روپے میں جو بی فارم بنے گا وہ آپ کو ہفتے کے اندر مل جائے گا اور جو پانچ سو کا ہے وہ ارجنٹلی آپ کو ایک دن کے اندر لیے ایک یا دو دن کے اندر مل جائے گا لیکن میں نے جب وہ خبر لگائی اس کے بعد تو دوستوں نے لادر آفعز میں گئے بے فارم بنانے کے لیے اور وہاں پہ جب مجھے کالز آئیں صبح صبح کے جناب آپ نے تو جو خبر لگائی ان کی تو تردید کر دی ہے لادر آفعز والوں نے میں نے کہا یار اے ہو نہیں سکتا میں نے پھر لادر آفعز گیا وہاں پہ میں نے اپنے دوستوں پوچھا وہاں جا کے کہ یار یہ پچاس روپے میں بھی فیس ہے آپ کیوں نہیں دے رہے وہاں پہ تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہم تو دے رہے ہیں کس نے کہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم تو سب کو بتا بھی رہے ہیں حالانکہ نہیں بتا رہے وہ اپنی غلطی ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں لوگوں کے اوپر بڈن ڈالا ہوئے ہیں انہوں نے پانچ سو روپے میں جو ملے رہے ہیں وہ ارجٹ ارجٹ فیس ہے لیکن ہم سے ہر بندے سے وہ پانچ سو روپے لے رہے ہیں کسی کو انہوں نے پچاس روپے کے بارے میں نہیں بتایا اور میرے پاس وہ ثبوت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی باہر ہم نے گیڑ کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن گیڑ کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی انہوں نے ہم نے اس کی ساری ویڈیوز بھی لی اور اس کے فوٹوز بھی لی ہیں تاکہ ہم کل ہمیں جھوٹا نہ کر سکیں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا خدا رہا ہم نادرافیس والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں اور آپ عوام کو بھی کہنا چاہتے ہیں اب اگر آپ کا کسی بھائی کا رہ گیا ہو شہد ہی رہ گیا ہو کیونکہ ارجر کلینوں نے بہت زیادہ پریشر تھا سکول کے بچوں کے اوپر والدین کے اوپر کہ ہمیں چاہئے تو پانچ سو روپیہ لوگوں کو میں نے نادرافیس والوں سے کہنا چاہتا ہوں مانگتے ہوئے دیکھا ہے غریب بچے ہیں جن کے جو بہت ہی افسوس سے کہہ رہا ہوں یہ کافی لوگوں نے مانگ کے پانچ سو روپیہ فیس دی ہے بے پارم کی حکومت تو دے دیتی ہے آرڈر اب یہ نہیں کہتی کہ اس کا حل کیا ہے اس کا کیا نہیں ہے ہمیں کسی سے مخالفت نہیں ہے نادرافیس والوں کی کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ سچ بدانا چاہیے تھا تاکہ غریب آدمی اسے آسانی سے دے سکتا تھا پچاس روپیہ کو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی اور پانچ سو روپیہ جو تھی وہ عام بندہ نہیں دے سکتا میری آپ لوگوں سے پرسنلی روکویسٹ ہے نادرافیس والوں سے اور ہمیں آج یہ ویڈیو سلیے ضروری بنانا پڑ گئی کہ چونکہ ہم کیو سٹار نیوز کا بھی بہت جال دن شاء اللہ افتتاہ کرنے والے ہیں وہ اپنے علاقے کی خبروں کے حوالے سے خشاب پورے کی اور اس میں ہماری ٹیم کا حصہ بھی آپ بان سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اب جو میں آپ کو بہت آخر میں بتانے والا ہوں آپ ایکسپوز کرنے کا ٹائم آگیا ہے ہم ان سب لوگوں کو ایکسپوز کریں گے چاہے وہ نادرافیس میں ہو چاہے جو بھی ہمیں ایک کال کریں یا ہمیں ہم آپ کو اپنا نمبر دے دیں گے یا ہمیں وہ اس کے اوپر ویڈیوز کے اوپر ہمیں ویڈیوز بھیجیں ہمارے ویڈیوز بھیجیں ہمارے ویڈیوز کے اوپر آپ لوگ نہیں چلا سکتے ہمیں دیں ہم آپ کی آواز بنیں گے اور ہم انشاءاللہ تبدیلی چاہتے ہیں جس طرح پہلے تبدیلی تھی عمران خانوالی تبدیلی تو نہیں چاہتے شاید ماغرت کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں میں خود اور میری ٹیم انشاءاللہ آپ کی ہر موقع کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی غلط انسان جو ہے سب سے پہلے میں خود کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قید آباد میں تبدیلی چاہتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے جو ہیں ہمارے بوس سید اکرار رسن کی جو مشن ہے کہ سب سے پہلے خود کو ٹھیک کریں میں خود کو بھی ٹھیک کروں گا مجھ میں بہت ساری کام ہیں لیکن انشاءاللہ جب میں خود بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا اور میری ٹیم بھی انشاءاللہ ایک اچھت اقتام کی طرف جائے گی تو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں سپورٹ ضرور کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہماری بھی ایک روکیسٹ ہے کہ ہم کافی دنوں سے جو ہے منت کر رہے ہیں ہمیں اس کا صلح دیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں یا جو بھی ہم انشاءاللہ تبدیلی لانے والے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ ایک بے فارم کے حوالے سے معلومات تھی نادرہ حافظ میں ایفیسوں کے حوالے سے آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ سرچ کریں اور یہ ان لوگوں کو دکھائیں کہ یہ معاملہ یہاں پہ ہے یہ دیکھیں اگر وہ نہیں مانتے آپ ان کی ویڈیو بنائیں بہر کھڑے ہو کے اپنی ویڈیو ہمیں دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے بیج کے اوپر اپنے چینل کے اوپر آپ کو لے کر آئیں گے جی شکریہ